نون لی کے چیف ویپ ڈاکٹر تارق فضل چودری کا کہنا ہے کہ ستائیس میں ترمیم نہیں آ رہی ہے البتہ کچھ ایکٹ لائے جا رہے ہیں جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں انہوں نے کہا کہ چھبیس میں ترمیم کے بعد کچھ ابحام ہے جسے دور کرنے کے لیے جمعے کو کچھ ایکٹ سادہ اکثریت سے پاس کروائے جائیں گے رہی کے انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی زفر نے کہا کہ حکومت ستائیس میں آئینی ترمیم ضرور لائے گی کیونکہ چھبیس میں آئینی ترمیم کا ان کا اصل مقصد پورا نہیں ہوا کوئی ستائیس میں آئینی ترمیم کی تیاری ہے یہ ایسی کوئی چیز بھی فیلال گورنمنٹ کے کارڈز پر نہیں ہے اس میں کچھ ابحام ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے چھبیس میں ترمیم کے بعد اس ابحام کو دور کرنے کے لیے اور چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کچھ ایکٹ جو ہیں وہ پاس ہونے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس سے جمعے والے دن چھبیس میں ترمیم کا اصل مقصد تھا وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوا اور اصل مقصد سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کنٹرول کرنا تھا سپریم کورٹ کو لیکن اتنی سارے گیپس رہ گئے اتنی ساری خلا رہ گئی اس چھبیس میں ترمیم میں کے کہ سٹریس میں ترمیم نے آنا ہی آنا یعنی کوشش کی جائے گی اس کو لانے کی تاکہ وہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو بڑے قریب آتے رہے ہیں کہ عمران کان صاحب کے خلاف سارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں ساری بیلز ہو جائیں لیکن کوئی نہ کوئی نیا کیس نکالا جاتا ہے اب میں جب دیکھتا ہوں سارے کیسز جتنا ایمونیشن تھی جتنے ہتیار تھے کیسوں کے انہوں نے جو فائر کرنے تھے وہ سارے تقریباً ختم ہو چکے ہیں اب ایک دو رہے ہیں تو اس لیے میں کہوں گا کہ بہت جلد انشاءاللہ وہ رہا ہو جائیں گے